ناظرین میں آج آپ کو آپ اس نشست میں ویلکم کرتا ہوں خوش آمدیت کہتا ہوں آج پھر ہم ان فکری مسائل پر فکری موضوعات پر گفلو کا آغاز کر رہے ہیں تقریب ان ایک مہینے کے وقفے کے بعد آج سے کوئی پہتیس چالیس سال قبل کسی دانہ کا یہ کول میرے سامنے آیا تھا اس نے کہا تھا کہ بیسویں صدی کا سب سے اچھا مسلمان سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ اور سب سے بڑا مسلمان مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ تھی اس وقت بہت سے اس زمانے کی جذبوں کو تسکین ملی یہ پڑھنے کے یہ سننے کے بعد لیکن یہ کس وجہ سے اور کس بنا پر یہ بات کہی تھی یہ کچھ دیر لگی اس کو سمجھ دیمی دوستو مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ کا لیٹیچر جو موثر ہونا شروع ہوا وہ میرا گمان کے مطابق میرے خیال کے مطابق بیسویں صدی کی نصف جب سیکنڈ ہاپ کار دوسرا نصف جب شروع ہوا اس وقت سے ہونا شروع ہوا مولانا سے قبل علام اقبال خودی کی ازان دے چکے تھے اس زمانے میں پورا عالم اسلام غلامی کے زد میں تھا وہ غلامی اس میں آدمی کے سوچ بند جاتی ہے آدمی سوچ نہیں پا تھا مولانا کی لیٹیچر نے اس خودی کی مزید جب وضاحت کی اور مختلف فرنس پر اس کو واضح کیا اور اس انداز سے پیش کیا کہ جو قوتیں اس وقت غالب تھیں ان کا فکری کھوکلاپن اس سے واضح ہونے لگا تو یہ لیٹیچر بتدریج اردو زبان میں سب سے زیادہ پڑھا جاناوے لیٹیچر کا بن گیا اور میرا میری ایک اطلاع کے مطابق آج بھی یہی اس کو اسٹیٹس حاصل ہے یہاں نہیں پروسی ملک میں اردو زبان میں سب سے زیادہ پڑھا ہے لیٹیچر جو پڑھا جاتا ہے وہ مولانا مودی کا ہی پڑھا جاتا ہے دوستو یہ تو ایک بات تھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مولانا مودودی کی جو عظمت ہے اس کی وجوہات کیا ہے یہ بات تو واضح ہے کہ بیسویں صدی کے جو اسلامیک انٹیلیکشل لینسکیپ ہے اس پہ یہ دو ستارے بڑی واضح ہیں بڑی درخشہ ہیں مولانا مودودی اور سید کتب شہید مولانا مودی کے سرات بلکہ ان کا کہہ چاہیے ان کا سرات کا آغاز برے سہید سے ہوا اسی طرح سے سید کتب شہید کے افکار کا آغاز عالم عرب سے ہوا اور پوری دنیا کو پوری گلوبل سطح پر ان کے اثرات کو متدریج محسوس کیا جانے لگا مولانا مودودی کے جو افکار ہیں میرے خیال میں اس کی تین نکات بڑے اہم ہیں اور شاید اسی بنا پر ان کی عظمت آج بھی باقی ہے سب سے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ مولانا نے یہ کوشش کی کہ ایک سدیوں کے سدیوں کے بعد مسلمان قرآن کی روبرو ہو جائے قرآن سے راست تعلق قائم کریں میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بلاغ احسان مولانا مودودی کا یہ ہے عالم اسلام پر بالخصوص برے صغیر کے مسلمان پر انہوں نے ایک بہت بڑی نسل کو قرآن سے کروبرو کر دیا قرآن سے بہراز وابستہ کر دیا پہلی بات دوسری بات ہی تھی مولانا نے جب دین کی وضاحت کی تو اس میں یہ بتایا کہ دین اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو طاقت نہ حاصل ہو جائے جب تک کہ اس کو اغدار نہ مل جائے یہ ایک بڑی امپورٹن بات تھی بہت خوبصورت بات تھی اس کے نتیجے میں جہاں جہاں اس فکر کے اثرات پھیلے اور جو گروہ یا جماعتیں بنی ان کا دنر پولٹیکل ایکٹیوزم ان کا ایک موثر حصہ رہا اہم حصہ رہا اور تیسری بات یہ تھی کہ جو قوتیں ابھی تک عالم اسلام کو غلام بنائے ہوئے تھی ترقی کے مختلف مدارش دیا کر رہی تھی ان کے بارے میں مولانا نے یہ بات کہی کہ انہوں نے جو فکری ڈیولیمنٹ کیا ہے بنیادی طور پر وہ جاہلیت جدیدہ ہے یعنی کوئی جاہلیت ہے ایک عجیب غریب بات تھی بڑے بندلل انداز سے اس کو کہا گیا اور اس وقت کے جو پہلکے لوگ تھے اس کو انہوں نے تسلیم کیا یہ تین باتیں مولانا موددی کو ایس ای میٹر فیکٹ ممتاز کرتی ہیں آئیے ہم تینوں کا الگ الگ جائزہ لیتے ہیں جہاں تک مسلمانوں کو قرآن کے روبرو کرنے کا تعلق ہے تو یہ بات پاظر رہنی چاہیے جن لوگوں کو ذرا ماضی کا اندازہ ہے وہ یہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ایک طویل عرصہ مسلمانہ نے ہند پر ایسا گزرا ہے جس میں ہم قرآن کو محض ثواب حاصل کرنے کی خاطر پڑھتے تھے قرآن ہر گھر میں ہوتا تھا لیکن خالصتاً کبھی کبھی خاص خاص موقع پر اس کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا تھا ہدایت کے لیے مثال کے طور پر بہیستی زیور ایک کتاب تھی موانا عصر فلی تھانوی کے لیے وہ بہت پاپلر تھی اور نیچی سطح بجائیں تو ملاد کی مشہور کتاب ملاد اکبر تھی یہ چند چیزیں تھیں جو کہ اس وقت پرچلت تھی عام طور پر ان کو تسلیم کیا جاتا تھا اور انہی سے استفادہ کیا جاتا تھا قرآن سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں تھا اس طرح کا تعلق کہ ہم قرآن سے براہ راست یا قرآن کے ذریعے سے ہم کچھ ہدایت حاصل کریں یہ وہ دور تھا جس وقت مولانا نے یہ بیڑا اٹھایا کہ مسلمانوں کو بہر راست قرآن کے روبرو کیے جائے اور یہ توجہ دلائی جائے کہ یہ کتاب تو اصل میں ہدایت حاصل کرنے کی کتاب ہے ثواب کی نیت سے اس کو پڑھنا اس کے اصل محسس سے ہٹ جانا کے مترادف ہے تو مولانا مودی کی جو مشہور تفسیر ہیں تفہیم القرآن اس نے یہ رول پلے کیا مولانا نے تفہیم القرآن لکھی اور وہ آن بھی ایک انتہائی موثر انتہائی لوجیکل اور بڑی متاثرکن تفسیر ہے تحریک دیتی ہے متحرک کرتی ہے پڑھنے والوں کو کچھ کرنے کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے جیسے بڑی خوبی از کتاب پی یہی ہے لیکن ایک طویل عرصہ ایسا گزرا کہ بتدریج ہی ہونے لگا کہ اس کے قارئین مولانا مودودی کے متاثرین قرآن سے روبرو ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح روبرو ہوئے کہ دے انڈرسٹوڈ قرآن ایز واز بین انڈرسٹوڈ بائی مولانا مودودی یہ میں ثبت ہوں یہ بات واضح ہے کہ برہراس روبرو ہونے کے مترادف نہیں تھا یہ ایک الگ چیز الگ سی چیز تھی لیکن بہرحال طرح انڈرسٹوڈ قرآن نے مسلمانوں قرآن کے بیچ میں جو بہت سے فاصلے حائل ہو گئے تھے ان فاصلوں کو کم سے کم کر دیا لیکن روبرو برہراس روبرو ہونے کے جو معاملہ تھا اس میں ابھی خاصی کمی تھی ایک بات اس سسلے میں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ہر فرد ہر عالم اصل میں ٹائم این اسپیس کا بندہ ہوتا ہے ٹائم این اسپیس کا بندہ ہوتا ہے ٹائم این اسپیس سے ماورہ بہت بلی حد تک تو صرف رسول کی ذات ہے مونہ موڈی نے جس طرح تو قرآن کو سمجھا ان کا فہم جو تھا قرآن کے الفاظ کی طرح انفیلیبل نہیں تھا فہم ٹائم این اسپیس ڈیپنڈنٹ ہے اور وہ فیلیبل ہے وہ بدل سکتا ہے تو تبدیل ہی سکتی ہے آئیے دوسرے نکتے پر گور کرتے ہیں یعنی اسلام اور طاقت اسلام اور اقتدار کے تعلق کو قائم کرنا یہ بات مونہ موڈی نے یہ بات کہی کہ اسلام ایک نظام حیات ہے اس کا نظر یہ بھی کہا اس نظام کے اندر پولٹیکل جو نظام ہے سیاسی نظام ہے اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے تو چنانچہ جہاں کہیں بھی اسلام ایک ایکٹیوزم شروع ہوا ان مونہ موڈی کے سرات کے پیش نظر اس میں پولٹیکل ایکٹیوزم کو بہت امپورٹنڈ اور بہت اہمیت حاصل گویا کہ ہو گئی اور سیاسی اقتدار کی حصولیابی ایک دینی فریضہ ایک دینی ذمہ داری کی حصے سے ہمارے اسلام نے اگر کے آئی لیکن ایک طویل عرصہ گزرا طویل عرصہ گزرا اس پروسس سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ کم از کم برر صغیر کے حد تک یہ بات کیا سکتی ہے کہ اس تصور کو لے کر چلنے والوں کو ہم نے انٹلیچولی خاصا فریجائل دیکھا دوسری بار عالم عرب کے اندر اس تصور کی بڑی ہیوی پرائز تحریک کے لوگوں کو دینی پڑی آپ جانتے ہیں کہ کتنا جانی نصان ہوا اور آج ہمارے جن موالک میں بردسخیر کے جن موالک میں تحریک مولا مودی کے اثرات کے تحت قائم ہے آپ اس کی پوزیشن کو دیکھ سکتے ہیں یہ واضح ہو سکتا ہے کہ یہ جو اس نقطہ نظر کے تحت جو پولٹیکل ایکٹیوزم شروع ہوا تھا وہ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اور خوبی یہ کہ کس کم پولٹیکل سرکل میں وہ قدریں اور وہ ویلوز اب تسلیم کر لی گئیں جو اس سے قبل تسلیم نہیں کی جاتی تھی ان ویلوز کو کا ریلیونس معلوم ہونے لگا کہ یہ بھی یہ ویلوز جو ایک عام انسان سے توقع کیاتی ہے عام حالات میں عام معاملات میں پولٹیکل ایکٹیوزم میں بھی ان ویلوز کا ریلیونس ہے یہ بہت بڑی بہت بڑی گین تھی لیکن الٹیمیٹ جو ریزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ آج یہ تمام کوششیں ہم ان کو دوسرے الباز میں کہہ سکتے ہیں کہ ناکامی پر ہیں یہ بہت بڑی پرائز ان کو دینی پڑی ہے ایک بات یہ جو پولٹیکل ایکٹیوزم اور یہ طاقت کا جو حصول ہیں اور اسلام کے تعلق کو جب ہم مولانا مودی نے جس طرح سے پیش کیا ہے اس میں تین باتیں بڑی اہم ہیں ان کو پیشنظر ہمارے رہنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مولانا مودی تصور پیش کر رہے تھے اس وقت عالم اسلام غلامی کا شکار تھا کلونائز تھے ہم لوگ خود پورا بڑی سخیر کلونیل دور سے گزر رہا تھا مسلمانوں نے ابھی چند دہائیاں قبل مکمل طور پر اقدار سے اقدار چھوڑا تھا اقدار چھوڑنے پر وہ مدبور کر دیئے گئے تھے اور اب ازادی کی لہریں بڑی سخیر میں اٹھنے لگی تھی مسلمانوں کو انہیں پویشن متین کرنی تھی کیونکہ مولانا نے یہ بات کہی تھی اسلام مکمل نظام حیات ہے چنانچہ اقدار کے سسلے میں حصول اقدار اور آزادی کے سسلے میں جسے سوالات اٹھ رہے تھے اس نے مولانا کو انہیں پویشن واضح کرنی تھی اسلام کے پویشن واضح کرنی تھی ایک بات تو یہ ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اقدار کے سسلے میں یعنی اقدار کے مقاصد اور جو لوگ اقدار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں ان کی صفات کیا ہوں اس سسلے میں قرآن واضح ہے قرآن اپنی تعلیمات واضح کر دیتا ہے کہ اقدار حاصل ہو تو مسلمان یہ کام کریں گے اور جو لوگ حاصل کریں جو اقدار میں اقدار تک پہنچیں ان کی صفات یہ ہونے چاہیے اس سسلے میں قرآن واضح ہے لیکن یہ بات کہ یہ اسلام کا ایک پارٹن پارسل ہے اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا یہ ایک منطقی بات تو ہے بڑی اہم بات ہے لیکن بہرحالی ایک نتیجہ فکر ہے جس پر حالات کے چھاب بھی ہوتی ہے ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے تیسری بات یہ ہے اقدار کے ذریعے جن چیزوں کو جن مقاصد کو حاصل کیا جاتا ہے جس زمانے مونہ پہ نقطہ نظر پیش کر رہے تھے اس زمانے میں بہت سے جو معاصرتی جو جو ہمارے اہداب تھے وہ پرٹیکل پاور حاصل کیے بغیر ان کا حصول ممکن نہیں تھا مثال کے طور پر ایجوکیشن کے سسلے میں ایک پولیسی بنانا یا ایجوکیشن کے سسلے میں کچھ بڑے اقدامات کرنا تاکہ ایجوکیشن کے واجہ تمام لوگوں کو حاصل ہو سکے صحت کے سسلے میں اس طرح سے جو معاشی بہتری کے سسلے کی بات ہو یا یہ کہ پھر خدمت خلق کی بات ہو یہ تمام چیزیں اس وقت حکومت میں آئے بغیر پولٹیکل پاور حاصل کے بغیر ان کا حصول بہتر حصول ان کا ممکن نہیں تھا لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ صورتحال بدلنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئے حالات اور پھر اس میں کچھ ایسے آرٹینیٹیو ذرائع آگئے کہ آپ پولٹیکل پاور حاصل کیے بغیر بھی ان مقاصد کو حاصل کر سکتے تھے مثلاً انجیوز کا تصور اوبرا سیویل سوسائیڈی کے تصور اوبرا اور کئی ممالک بہت سے ممالک میں کسکم تیسی دنیا کے بہت سے ممالک میں یہ سورتحال پیدا ہوئی کہ حکومت نے اپنے بہت سے اہداف جو ان سیکٹر سے مطالق تھے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے انجیوز کے سبورت کر دیئے اپنے فنڈز ان کے سبورت کر دیئے انہوں نے ان کام کو بخوبی انجام دیا انجام دیا تو گیا کہ اقتدار حاصل کرنا جس مصد کے تحت تھا اس کے لیے کوئی اگر آرٹینیٹیو ذرائع مل جائیں پولٹیکل ایکٹیوزم میں داخل ہوئے بغیر تو یہ سورتحال ابری یہ تین چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں اسلام اور اقتدار کے سلسلے کو جو مولانا مہدین جس طرح سے پیش کیا ہے جب آپ ایویلویٹ کریں گے تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا بہت ضرور ہے آئیے تیسرے مسئلے پر گفتو کرتے ہیں مولانا نے جو اس فضل جو اچیمنٹ ہوئے تھے دنیا کے اندر علمی سطح پر فنی سطح پر فکری سطح پر ان کو مولانا نے بحثت مجموعی جاہلیت جدیدہ کا یہ آپ دیکھیں کہ مغربی تحذیب میں دو ایونٹ بڑے اہم ہیں ایک تو وہ ہے جس کو ہم فرنچ ریولوشن کہتے ہیں اور ایک وہ ہے جسے ہم انڈسٹرل ریولوشن کہتے ہیں یہ حسن میں مغربی تحذیب کے دو ایسے ایک سکے کے دو رخ ہیں فرنچ ریولوشن کے ذریعے انسان بہت سی ایسی ویلوز سے آسنا ہوا یا ان ویلوز کو پروموٹ کیا ہے پروموٹ ہوئیں جو خالصتا اقلی سرگرمی کے ذریعے سے انٹیلیچرل ایکٹیوٹی کے ذریعے سے انسان پر آشکارہ ہوئی تھے اور جو پھر انڈسٹرل ریولوشن کے نتیجے میں انسان کے اور فرنچ ریولوشن کا بہت گہرہ اثر تھا انسان کے جو مدموعی یا استعمائی معاملات تھے اور انسان کا جو 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 میٹر سے میٹر سے جو تعلق تھا ان کے سسلے میں خالصتا اقل کی روشنی میں سوشل سائنسز اور میٹیریل سائنسز ڈیولپ ہوئی ہیں سوشل سائنسز میں آپ جانتے ہیں سیشیالوجی ایکانومکس پولٹیکل سائنس ایوین سیکھولوجی کو اس میں لے لیجئے یہ سب تیزیں اسی ایک اشاستن ہیں اور اب تو ان کی تعداد درجنوں ہو گئی ہے اور پھر میٹر کے ساتھ انٹریکشنگ کے انتیجے میں جو سائنسز ڈیولپ ہوئی جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی آپ جانتے ہیں کوئی اتنی موثر تھی کہ اس نے دنیا کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا اور آج جس مقام پر ہیں اس پر کوئی پہلو زندگی ایسا نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ سائنس کے بغیر سائنس کا اس پر اثر نہیں پلا ہے تو گوئی ہے دو چیزیں ایک تو یہ ہے کہ انسان کے استعمائی معاملات میں اور سوشل معاملات میں اقل خالص کا انٹریکشن اقل خالص کے ذریعے سے کچھ نتائج پر پہنچنا اسی طرح سے جو یہ جو ہمارا میٹر میٹریل ورڈ ہے اس پر اقل خالص کے انٹریکشن کے ذریعے سے کچھ نتائج پر پہنچنا اور ویلوز کو کچھ ویلوز کو ان ویلوز میں کیا جیزیں ہیں مثلا انسانی مسابات اور سوشل جسٹس انسانی حقوق جمہوریت قانون کی بالدستی آزادی فکر و عمل اور آزادی اظہار یہ بڑے امپورٹن ویلوز ہیں یہ سب شاخصانہ تھے فرنش ریولیشن کے اور پھر بتدریج پورے یورپ کا مغربی مغربی کلچر کا یہ حصہ بن گئی اقل خالص کے یہ حاصلات یہ اچیومنٹس سائنس کی شکل میں سامنے آئے سوشل معاملات میں امپریکل اسٹڈیز کے ذریعے سامنے آئے اور ان ویلوز کس کس کا میں تذکرہ کیا تھا وہ سامنے آئے ان ویلوز کو مغرب نے اپنے معاشروں میں سنسلی نافذ کیا لیکن ایک بات ان ویلوز کے سلیم ہمیں واضح لینے چاہیے کہ یہ ویلوز یوں اپنائی گئیں کہ یہ ان معاشروں کے لیے اچھی تھی اچھی سنبیہ گئی تھی صحیح سنبیہ گئی تھی ان سے فائدہ ان کو حاصل ہو رہا تھا لیکن اگر کچھ موقع ایسے آتے جہاں ان سے فائدہ کی وجہ نسان اگر ہو تو ان ویلوز کو توڑ بھی دیا دوڑ بھی توڑا بھی جا سکتا تھا بالخصوص دوسری اقوام جن کے ساتھ ان موالک کا ان اقوام کا انٹریکشن ہوتا تو ان اور وہ دشمنی کی سطح پہ ہوتا تو پھر ان ویلوز کوئی حیثیت نہیں تھی گویا یہ ویلوز صرف انٹرنل کنزمشن کے لیے تھی انٹرنل بہتری کے لیے تھی اندرونی ساتھ کو مستقم کرنے کے لیے تھی دوسرے انسانوں سے اس کو تعلق رہے تھا دیکھئے یہی فرق ہے ان ویلوز میں جن کے اوریجن ڈیوائن ہوتی ہے اور ان ویلوز میں ویلوز وہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اوریجن اگر ڈیوائن ہے تو وہ یونیورسل ہیں اور اگر ان کے اوریجن صرف اور صرف اقل پر مبنی ہیں تو وہ یونیورسل نہیں ہیں بلکہ حالات دیپنڈ لے اور وہ پر ڈیپنڈ کرتی ہیں لیکن سائنس جو اقل خالص کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور جو امپیریکل اسٹریز کے نتیجے میں جو مطلیف علوم سوشل سائنسی سے مطالق جو مطلیف علوم ابرے ان کا کنٹریبوشن کسی سے کم نہیں ہے مونا موڈیدی کا یہ ریمار یہ تمام جاہلیت جدیدہ ہے اصلاً یہ یہ تھا کہ ان کے جو بنیادی ازمشن تھے ان کے جو بنیادی سپوزیشن تھیں ان کے فکر کی جو بنیادیں تھیں ان پر تنقید تھی ان کے پس منظب میں ہی ہونا اس کو جاہلیتے جدیدہ کہا گیا تھا اور لیکن یہ اتنے سٹرونگلی ورڈڈ تھا اتنا انٹرلیکچولی ساؤنڈ انداز سے اور اتنے خوبصورت انداز سے اس بات کو پیش کیا گیا تھا کہ اس کے جو دوسرے پہلو تھے جو دوسرے ہپرکرشنج تھے وہ گویا کہ ان پر نظر نہیں گئی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مغرب سے اس اہل اسلام کو نفرت ہوئی اور اس کی جو حاصلات تھے یہ مختلی دوسرے مدانوں میں ان سے ہمارے رشتہ بتدریز ٹوکتا گیا ہمارے نتیج کو غیر اہم ہوتے گئے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تمام تر کمزوریوں کے باوجود ویسٹ کے نے جو جو ڈیولیپنٹ کیے ہیں ویلوز کی سطح پر ہوں چاہے سوشل سائنس کی سطح پر ہوں یا سائنس کی سطح پر ہوں انہوں نے ایک ڈانیمکس آف چینج کو انہوں نے سیٹ کر دیا ہے یہی اب ڈانیمکس آف چینج کو کنٹرول کرتے ہیں یہی فیکٹر ان سے صرف نظر کر کے ہم کوئی چینج کی توقع نہیں رکھ سکتے کسی معاشرے کے اندر وہ قوتیں وہ افرڈ جو معاشرے میں چینج لانا چاہتی ہیں وہ اگر ان سے صرف نظر کریں گی تو وہ ناکام ہوگی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہمیں مولانا مودودی نے جو کچھ بھی کام کیا بنیادی طور پر وہ چینج کیلئے کام کر رہے تھے مسلم معاشرے میں چینج لانا چاہتے تھے ہمیں ان کے اہداف کا اور ان کی اپروچ کا ایک جائزہ لینے چاہیے جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ مولانا مودودی بہرحال ٹائم اور سپیس کے بندے ہیں ٹائم اور سپیس سے معورہ نہیں ہیں اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مولانا مودودی پہلا اسٹین کہ مسلمانوں کا باہراز تعلق قرآن سے ہو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس وقت کے صورتحال کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے میں ہم مولانا مودودی کی فکر کے پابند ہو گئے ہیں اگر ایسا ہے تو ظاہرے کی راست تعلق کے راست تعلق نہیں ہیں قرآن کے ساتھ یہ ہمارے لئے قابل غور ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور قوت کے حصول کا جو تعلق ہے جو ہمیں بڑی قوت کے ساتھ پیش کیا ہے اور آج بھی خوری تحریک اسلامی اس پر قائم ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب کچھ ارٹینیٹیو طریقے ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے ان مقاصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے جو اقدار جن کے پیش نظر اقدار کی کوشش کی جاتی ہے اقدار حاصل کرنے کے کوشش کی جاتی ہے تو ہمیں اس نقصان سے بچنے کے لیے جو ہمیں ہوا ہے جو تحریک اسلامی نے اٹھایا ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں ان آٹھینیٹیو طریقوں پر بھی غور کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ مغرب نے جن اقدار کا تعریف کرایا ہے ان کی کمزوریاں بالکل واضح لیکن تحریک اسلامی کو اسلام پسندوں کو تو یہ بات معلوم ہے نا یہ تمام قدریں جو مغرب نے اپنے ہاں قائم کی ہیں اپنے ہاں ان کا متعرف کرایا ہے اپنے معاشرے کے اندر اور اپنا پورا معاشرے کی نظام ان پر کھڑا کیا ہے ہمارے لیے تو یہ وہ قدریں قرآنی قدریں ہیں ہمارے ہاں تو ان کا ماخص قرآن ہے یعنی خود اللہ کی ذات اس میں شامل ہو گئی ہے تو ان صفات کو قرآنک انڈسٹینڈنگ کے بس منظر میں ہم اپنے اداروں اپنی جماعتوں میں کم از کم ضرور ان کو امپلیمنٹ کریں ہمیں معلوم ہیں کہ ان اقدار کا امپلیمنٹیشن عالم اسلام میں کہیں نہیں ہو رہا کم از کم وہ جماعتیں وہ ادارے جو اس دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ان صفات کو اور ان قدروں کو جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر اپنے اداروں میں اپنے اداروں میں اس کو قائم کرنا چاہیے چوتھی بات یہ کہ وہ علوم و فنون جو عقل خالص کے ذریعے سوشل سائنسز کے شکل میں یا سائنسز کے شکل میں پیدا ہوئے ہیں ڈبلپ ہوئے ہیں ان سے ہم سرف نظر نہیں کر سکتے اس لیے یہی آسکوت فراہم کرتے ہیں انہی کے ذریعے سے تبدیلیوں تبدیلی لانے کی جو ڈانیمکس ہے یہی کنٹرول کرتے ہیں تو پوری کچھ تحریک تحریک کو تحریک کو اگر زندہ رہنا ہے تو ان علوم اور فنون سے ہم سرف نظر نہیں کر پائیں گے اگر کریں گے تو ہم تبدیلی نہیں لا پائیں گے دوستو یہ باتیں تھی جو میں اس پس منظر نہ کہنا چاہتا تھا مونہ مہودی کی عظمت جو بیسن صدی کے آس سے تیرس سال پہلے جو میں نے کسی کا قول آپ کو سنایا تھا بات صحیح ہے لیکن یہ قول ظاہر ہے کہ مونہ مہودی اپنے وقت کے اثیر تھے ہر ہر انسان اپنے وقت کا اثیر ہوتا ہے لیکن یہ جو باتیں میں نے عرص کی ہیں مونہ مہودی سے ان سے محبت ان سے وفاداری کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم یہ تبدیلیاں اپنے فکر میں یہ تبدیلیاں لے کے آئیں تاکہ مونہ مہودی کے پیش کیوئے جو بنیادی مقاصد تھے وہ قائم رہیں ونہ بنیادی مقاصد بھی قائم نہیں رہ پائیں گے وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آئیں ہیں ان بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے میں ان تبدیلیوں کے استعمال ہم کیسے کریں گے اصل چیز اصل امپورڈنس اس بات کی ہے قرآن سے بہراز تعلق قائم کرنے میں اگر کچھ چیز ارچن ہے کچھ چیز رکاوٹ ہے تو اس کو ہمیں صرف نظر کرنا چاہیے یا اس کا استعمال ہمیں محدود کر دینا چاہیے اس طریقے جو تبدیلیاں آئے ہیں اصل چیز مقاصد ہیں مونہ مہودی نے جن مقاصد کیلئے کام کیا تھا اصل اہمیت ان کی ہے اس طرح کے کار کی اہمیت میں ہو سکتی ہے لیکن اس نتائج کی کیا اہمیت نہیں ہو سکتی جن نتائج پر آپ اپنے زمانے میں پہنچے تھے یہ بڑی ایک امپورڈنٹ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں مونہ مہودی بیزن صدی کے ایک عظیم شخصیت تھی انہوں نے جن مقاصد کو مطارف کرایا وہ مقاصد آج بھی ریلیونٹ ہیں طریقے جو ہو سکتے ہیں مقاصد کے حصول کے ان پر ہمیں غور کرنا ہوگا ان پر ہمیں اثر نو غور کرنا اور یہ اثر نو غور ہی مونہ مہودی کی بیسویں صدی کی عظمت کو اکیسویں صدی کی عظمت میں ٹائم رکھ سکتا ہے علم اقبال نے کسی کے بارے میں یہ بات ایک شیر کہا تھا میں تھوڑا سا تضمیم کے ساتھ اس گفتور کو ختم کرتا ہوں ہوا تھی تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا گیا وہ ہوا تھی تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا گیا وہ مرد درویش حق نے دیئے تھے جس کو انداز خسروانہ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناظر ہو